ہلو دوستو آداب نمشکار ستھ سری اکال دوستو میں خرشید احمد بھائی جی زلہ بجنور یوپی سے آپ کا دوست آج آپ کو دکھا رہا ہوں جو دبل پلے کا مین اینٹرینس دور مین اینٹری جو ہم نے بنایا ہے اس کا میں آج آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا جو یہ بیش میں راؤنڈ ہے اس میں کاروین کا کام کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اوپر جو باقی دلے ہیں وہ پلے ہیں قوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہو ایک نمبر قوالیٹی ہے کہیں بھی قوالیٹی میں کمپرومایز نہیں کیا گیا جیسے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو دس پرسنٹ کچھا وائٹ نیس آ سکتی ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے یہاں پر یہ وائٹ نیس ہے کیوں جہاں پر دلے میں جوڑ آیا ہے وہاں پر آپ کو وائٹ نیس ہے لیکن یہ پولیش میں یہ ختم ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے ایک چیز یہاں پر ہے کیونکہ بڑے دلے ہوتے ہیں دلے کی جو چوڑائی ہے وہ یہاں سے لگا کر کے میں آپ کو بتاؤں یہاں سے لگا کر کے اور یہاں تک کی پچیس انچی ہے تو ظاہر بات ہے پچیس انچی کی چوڑائی کا دلہ نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ دس سے بارہ کا پھٹا ہوتا ہے کیونکہ مشین کے اندر جو گھسائی کے لیے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے جہاں کیونکہ سائیڈ جو کچھاپن ہوتا ہے لکڑی کے وہ سائیڈ میں ہوتا ہے تو جہاں جب جوڑ لگتا ہے تو وہ ہلکا پھلک آتا ہے باقی پورے دروازے میں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ یہاں سے آپ کو شروع کرتا ہوں اور یہاں سے دیکھئے ویڈیو اچھی لگے دروازہ مین اینٹری گیٹ آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے رہی بات اس کے ایک منٹ ایک منٹ بنا بنا جوڑی بھی دوسرا بھی ٹھالو دوسرا بھی ٹھالو تو کھڑا کر دو یہاں کو دوسرا بھی جوڑی گا تو یہ دیکھیں یہ پورا دروازہ ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم بتاتے ہیں کہ 10% کچھا آ سکتا ہے لیکن اس میں پورے دروازے میں جب آپریشو نکالو گے تو 5% بھی نہیں آئے گا 95% آپ کو پکا ہی نظر آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں پورا دروازہ ایک دم یہ جو ہے پکا ہوا ہے پوری لکڑی ایک دم براؤن فریمیں آپ یہ دیکھیں یہ بلکل ایک دم رچا ہوا بچا ہوا اور یہی جو لکڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی لکڑی وہ ہوتی ہے جو پہاڑی لکڑی ہوتی ہے جو نگم کا ہوتا ہے جو سرکاری مال ہوتا ہے اس لکڑی میں ہم نے برائے ریشا آپ دیکھ لیجئے بلکل ایک دم زبردست جب آپ پالش کراؤ گے اس سے تو آپ کی طبیت خوش ہو جائے گی ایک دم ایک نمبر ریشا لکڑی کے اوپر ایک نمبر آپ کی قوالیٹی فلکل سارا اور یہ دونوں طرف سے ایک ہی جیسا دروازہ ہے اور اس کی جو ٹھکنے سے دروازے کی وہ دو انچی ہے جو دروازے کی ٹھکنے سے یہاں سے ہم جو اس کی ٹھکنے سے یعنی دروازے کی موٹائی جو ہم آپ کو بتائیں یہاں سے وہ دو انچی ہے دو انچی میں ایک دو ایم ایم ادھر ادھر ہو سکتا ہے باقی پورا دو انچی ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ایک دو ایم ایم کی کوئی قسم نہیں ہے اور یہ اب آپ پوچھو گئے کہ اس کا ریٹ کیا ہے تو یہ دو انچی دروازہ ہے بھائی صاحب جتنی موٹی ٹھکنے سے آپ دروازہ لوگ ہے اور یہ اس کے اندر جو دلہ لگا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک جیسا ہے صرف یہ والی کاربنگ جو ہے کاربنگ اس میں ون سائیڈ اب آپ کی دلے کی جو کٹنگ ہے جو دلے کی جو بنائی ہے وہ دونوں طرف سے ایک جیسا ہے آپ کو دروازے کی لک جو دکھائی دے گی راؤنڈ ہے یا دلہ ہے وہ دونوں طرف سے ایک ہی جیسا ہے یہ آپ دیکھیں ساری لکڑی جو ہم نے لگائی ہے وہ ایک ہی قوالیٹی کی ایک ہی طرح کی لگائی ہے کہیں بھی قوالیٹی میں سب برمائی نہیں کیا ہے اب اس کی چوکٹ جو ہے میں آپ کو دکھا دوں اس کی چوکٹ یہ رہی یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کی چوکٹ ہے ساڑھے ساتھ فٹ اچھائیے چوکٹ بھی اور ساڑھے پانچ فٹ لنبائی اگرہ دروازے کا سنسٹیٹ اٹھا گلا ایک منٹ جل دیسے یہ اس کی چوکٹ کی آپ جو قوالیٹی ہم نے دروازے کے اندر بھی دیئے وہی قوالیٹی ہم نے چوکٹ کے اندر بھی دیئے یہاں پر یہ دروازے دوسری جگہ پر ہیں یہ دیکھیں یہ گرینڈنگ چل رہی ہے دروازے بھی اس کو کنیشن چل رہی ہے یہ جالی ڈور ہے یہ اس کی چوکٹ ہے دروازے درہ انٹی ٹیپ لگا چوڑائی میں پانچ فٹ تھا نا یہاں پر یہ دیکھیں پانچ فٹ ایک انچ ملے ایک انچ ڈیل انچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لمبائی ذرا لمبائی بھی لگو لمبائی پورا پورا ساتھ ہے تو یہ ہم نے آپ کو ناپکہ دکھایا پانچ فٹ یعنی یہ سات پانچ چا دروازہ ہے ایک انچ اس میں پلک ہوئے ہیں قوالٹی آپ نے دیکھ لی اب ریٹ کی دوستو بات کر رہے ہیں تو اگر یہ ہی دیزائن آپ ڈیلنگ چی میں بنواؤ گے تو آپ کو نو سو روپے سکوائر فٹ ملے گا اور یہ ہی دیزائن اگر آپ دو انچی میں بنواؤ گے تو آپ کو یہ لگ بک چودہ سو روپے سکوائر فٹ بنے گا جس میں آپ کے چودہ سو روپے کیا ہوگا کہ آپ کی کاروینگ اس میں یہاں دلوں میں پھل کاروینگ ہو جائے گی کیونکہ دلوں کے اوپر اگر اس میں کاروینگ اور ہوگی تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے دلوں کے اندر اگر کاروینگ ہوگی تو اور زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے یہ ہم نے آپ کو پورا دکھا دیا یہ دونوں طرف سے ایک جیسا ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے دروازوں کے ساتھ باقی یہاں پر آپ کو میں پورا یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے لگڑی کے اندر ریشہ بہت ہے زبردست ریشہ ہے یہ سب اس کو یہ ہے نا یہ دیکھئے ریشہ زبردست ریشہ ہے ریشے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر یہ دیکھئے پورا آئیتا ہوں راؤنڈ اپ ڈیو لگ 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 ڈیو لگ